پنجاب پولیس ٹرانسجنڈر کمیونٹی اور کمزور طبقات کے حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم ہے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایت پر ٹرانسجنڈر کمیونٹی کی فوری امداد اور رہنمائی کے لیے سرکاری اور نیجی اداروں کے تعاون سے تحفظ سینٹرز بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے تفصیلات علیم غوری کی خصوصی رپورٹ میں معاشر کے کمزور طبقات کی فلاح اور ان کا سہارا بننا پنجاب پولیس کی ترجیح ہے اسی زمن میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایت پر نیجی اور سرکاری اداروں کے تعاون سے ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے لیے تحفظ سینٹرز بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے مسائل حل کرنے کے لیے آئی جی پنجاب کی سربراہی میں خصوصی نشست کا احتمام کیا گیا جس میں سیول سوسائٹی، ٹرانسجنڈر رائٹس، ایکٹیویسٹس اور قانونی ماہرین نے شرکت کی آئی جی پنجاب نے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ ٹرانسجنڈرز کے معاشی استحصال، باہمی خرید و فروخت اور دیگر سماجی مشکلات کے حل کے لیے نیجی اور سرکاری اداروں کے ساتھ با اثر نیٹ ورک تشکیل دے رہے ہیں سینٹرل پولیس آفسس میں منقضہ خصوصی مذاکراتی نشست میں ماہرین نے ٹرانسجنڈر رائٹس کے تحفظ بارے اپنی تجاویز پیش کی بہتر ہو سکتے ہیں جب ہمارے خود کے لوگ بھی اس چیز میں شامل ہوں اس لیے سے ترقی نظر آ رہی ہے کہ یہ آلیڈی راولپنڈی پولیس میں اپنا جو جھنڈا ہے فتح کا وہ گارڈ چکا ہے اور بتا چکا ہے کہ وہ سکسسفل انیشیئیٹیو تھا ماہرین کے مطابق تحفظ سینٹرز کا قیام معاشر کے محروم طبقات تک انصاف کی فراہمی آسان بنائے گا اور انہیں مین سٹریم کرنے میں مدد ملے گی کیمرمن لیاقت بشیر کے ساتھ علیم غوری سیف سٹی ٹی وی لاہور